بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آج ہماری اس مجلس کا موضوع اور عنوان ہے عظیم بشارت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وسلم نے اپنی امت کو عظیم بشارتہ فرمائی فرمایا من حفظ على امتی عربائین حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ تعالی فقیحا فقیحا وکنتو لہو یوم القیامت شافعا وشہیدہ یعنی جی شخص نے میری امت کے لوگوں کو سنانے اور سمجانے کے لیے چالیس حدیثیں یاد رکھیں جو کہ دین کے متعلق ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے فقہا اور علماء کے زمرہ میں جگہ دے گا اور میں قیامت کے روز اس کی سفارش کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا لا يشکر اللہ من لا يشکر ناسا نہیں شکر کرتا اللہ کا جو نہیں شکر کرتا بندوں کا حبوک الشیعہ یومی ویسیم تیرا کسی چیز سے محبت کرنا اندہ اور بہرہ کر دیتا ہے جو بلت القلوب على خب من احسنہ الیہا بغض من احسنہ الیہا فطرت میں رکھی گئی ہے لوگوں کی محبت اس شخص کی جو اس کا محسن ہو اور بغض اس شخص کا جو کوئی برائی کرے ان سے توبہ کرنے والا گناہ سے اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو حاضر آدمی وہ کچھ دیکھتا ہے جسے غیر حاضر نہیں دیکھ سکتا جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کرو جوٹی قسم گھروں کو ویران کر دیتی ہے من قتل دون والہی فہو شہید جو شخص قتل کیا جاوے اپنے مال کو بچاتے ہوئے تو وہ شہید ہے اب چار ہے خدا biliyor بتا کیا جو جو شہید چار ہے studio